السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی تو کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل آج ایک نیو ولوگ کے ساتھ میں آئی ہوں میں اپنے ولوگ کا آگاست کرنے لگ ہوں صبح کے ساڑھے دس بجے اور اس وقت بچے میرے سکول میں ہیں تو بس پورے گھر کی میں نے صفائی کی ہے اور آج یہاں پہ شریم کی کچھ کلونے ہیں بس میں ان کو سمیٹ لوں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں آج میری بیٹی جلدی آئی اسکول سے تو وہ بھی میرے ساتھ ساتھ ایلپ کر رہی ہے اور آج کی جو بھی روٹین ہوگی جو بھی کلپس میں آپ لوگ کے لئے لے سکی تو ضرور لوں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تو یہ دیکھیں پورے گھر کی جو میں نے صفائی کر لی ہے کچھن بھی میں نے صاف کر لیا ہے بس ایک شیٹ رہتا ہے جو کہ مجھے چینج کرنا ہے اور یہ شریم کی دوائیاں ہیں جو کہ میں بنا رہی ہوں انٹی بائٹک ہیں اور کچھ بڑھتا ہے لیکن پانی نہیں آرہا جیسے پانی آئے گا تو وہ بھی میں واش کر لوں گی اور باقی یہ ایریا دیکھیں پورا میں روز جو اپنے پورے گھر کو واش کرتی ہوں پھر یہ جو میٹ ہے پھر دوبارہ اس کو میں بچا دیتی ہوں بس کمرے کو واش نہیں کرتی باقی پورا سین کچن ایک ساتھ ہے تو یہ ایک ساتھ ہی میں واش کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں آج اس لائٹ کو بھی میں نے اچھے طریقے سے صاف کیا ہے کیونکہ اس میں جو ہی نا تھوڑا بہت ڈسٹ آ رہا تھا تو سارا کام قتم کرنے کے بعد میں کرنے لگی ہوں اپنا ناشتہ جو کہ کل میں نے بنایا تھا جو کل کا سالن تھا وہ میں نے گرم کیا اور ایک روٹی کے ساتھ بس یہ کہ بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو رات کو میں نے کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھایا اور ساتھ ساتھ ہی ہاں میں اپنا ولوگ بھی چیک کر رہی ہوں اور ایڈیٹنگ بھی کر رہی ہوں تو آپ لوگ جو ہی نا اگر میرے ولوگز کو پسند کر رہے ہیں تو جو ہی نا لائک ضرور کیجئے گا چوریم کیا کر رہے ہو چوریم کیا کر رہے ہو کھیل رہے ہو چوریم ابھی ٹیوشن سے آیا اور یہ کھیل رہا ہے آج میں نے زیادہ ولوگ نہیں شوٹ کیا کیونکہ موبائل یار بہت زیادہ تنکر ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں لائٹ بھی نہیں ہے ابھی چھے بجے کیا کہتے ہیں چھے بھی نہیں بجے بھی تک یہ دیکھیں لائٹ نہیں کتنا اندھیر ہو رہا ہے میں دیکھیں شوریم اپنے کھیل میں لگا ہو رہا ہے ادھر آجو شوریم باہر لے کے نہیں جاؤ خراب ہو جائے گا شوریم ادھر ادھر ٹرنڈ کرو اس کو اور یہ بائیک کے ساتھ بے کے ساتھ بلکل بھی نہیں کھیلتا کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا مجھے چھت پر لے کے جاؤ یا کہیں باہر لے کے جاؤ تاکہ میں جو ہے نا اچھے طریقے سے چلا سکوں ان سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چلا بھی لے تا ہے لیکن ہم جو ہے نا یہاں گھر پر اس کو باہر لے کے نہیں جانے دیتی میں تو گھر پر جو ہے نا اس کو جگہ کم پڑ جاتی ہے کہتے ہیں نہیں مجھے گول گولز میں جو ہے نا رائٹ لینا ہے اور یوں جیسے کہ اب گھر پر یہ اس طرح سیدھا یہاں سے سٹارٹ کرے گا تو یہاں پھر اس کو موڑنے میں جو ہے نا پریشانی ہوگی نا شرم کیا کرے بائک کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے ہو ہم وہ کھڑا پہ بائک کب پڑتے ہیں بائک میں پیٹرول نہیں ہے ہاں پیٹرول سے نہیں یہ بیٹری سے چلتا ہے اور یہ اپنا ٹیوشن کا بیک بھی اٹھاؤ اور ساتھ یہاں رکھ دو دلاز میں تو بس یہ کہ میں یہاں بنانے لگی ہوں چائے اس چائے میں نے یہاں جوہنا بنا لی اپنے اور اپنے حضبن کے لیے اور ساتھ ساتھ میرے اببو بھی آئے تو ان کو میں نے چائے دی ہے تو بس آج کی جو بھی روٹین ہے وہ جو انہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آج اصل میں تقریباً دو تین گھنٹے تو میں گھر پہ تھی نہیں جیسے شورم سکول سے آیا نا تو اس کو ہسپیٹل لے کے گئی تھی میں اس کو الرجی کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے جوہنا اتنے دنوں سے میں یہاں اپنے علاقے میں جو ڈاکٹر ہیں ان سے چیک اپ کرواری تھی لیکن آج جوہنا کسی نے ہمیں کہا تھا کہ جوہنا کیا کہتے ہیں کونسی جگہ ہے پتہ نہیں جامع کے پیچھے والا ہے روٹ پتہ نہیں کونسا تو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے تو ہم لوگ وہاں اس کو لے کے گئے تھے تو انشاءاللہ آج سے اس کی دوائیاں سٹارٹ کریں گے اللہ کرے اس کی طبیعت صحیح ہو اور آپ لوگ بھی دعا کریں اس کی طبیعت جل سے جل ٹھیک ہو اسی وجہ سے جوہنا میں ایک تو ٹینشن میں ہوں مجھ سے بلوگ نہیں بن پا رہے پوری پوری رات یہ جھاگتا ہے اس کو بہت زیادہ جوہنا تکلیف ہوتی ہے اس کو الرجی سے خارش ہو رہا ہے بہت زیادہ تو انجیکشن بھی اس کو لگائے ہم لوگوں نے دوائیاں بھی دی ہیں ڈاکٹر سے جیسے ہم لوگوں نے بات کی انہوں نے کہا گبرانی کی کوئی بات نہیں بچہ ہے اس کو کسی سے جوہنا لگائیں یا مدرس سے یا پھر اسکول سے اس کو کہیں سے جوہنا یہ انفیکشن ہوا انشاءاللہ پانچ سات دن میں ٹھیک ہو جائے گا تو انشاءاللہ انشاءاللہ مسلہ کرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو اور جتنا آس پاس جوہنا شور کی آواز آ رہی آپ اسے ایگنور کریں کیونکہ میں جس جگہ پہ رہتی ہوں یہاں پہ جوہنا گھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے گھر کے علاوہ یہاں پہ کافی سارے اور بھی ہیں تو آس پاس سے جیسے جیسے بچوں کی آوازیں ہیں تو جوہنا اس طرح کی آوازیں جوہنا دیکھیں ابھی بھی آپ کو آ رہے ہیں تو ان کو ایگنور کریں اور یہ دیکھیں شوریم کیا کر رہے ہیں کیا کیا فریچ کے اندر سارے یہ کھڑا لگے کیا فریچ کے اندر شوٹ کر دیئے فریچ کے اندر کوئی شوٹ کرتا ہے یہ دیکھو یہ اس کے کام ہے اور بس بچے جوہنا میرے سو گئے اور کیا کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد یہ دیکھیں اندرہ اس وجہ سے کیونکہ لائٹیں میں نے آف کی ہیں اور آج ایک پروڈک بھی میں نے لائیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے لیکن اچانک سے لائٹ چلی گئی تھی تو وہ پورا کمپلیٹ نہیں ہوا انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ لوگ کو دوبارہ بتاؤں گی اس پروڈک کے بارے میں امید کروں گی آج کی ویڈیو آپ لوگ کو جو تھوڑی بہت میں نے آپ لوگ کے لئے کلپس لیے امید کروں گی پسند آئیں گے اور اگر پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کرنا مت بھولیے گا اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ لوگ کے لئے اچھے اچھے بلوکس لے کے آؤں اور ایک اور بات میرے بلوکس اسی طریقے سے آئیں گے کیونکہ میں سارا دن گھر پہ ہوتی ہاں جس دن میں باہر جاؤں گی جب میں باہر جاؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی مطلب جو بھی ریالیٹی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی تینکیو فور آچ